وَعَلِيَكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبْرَقَيَتُ ہُو میں ہوں سامی بھائی آو ایک نیکی کرنے پیش کا ایڈمین یہ تختی نمبر چودہ یعنی کی فورٹین ہوا تھا رائے ساکینہ و مشددہ اس کا جو ہے پریویس جو سبق ہے آپ دیکھ لیجیے میں اس کو جو ہے جلدی آگے بڑھاؤں گا یہ پارٹ ون ہو گیا تھا یہاں سے لے کے پورا یہاں تک پارٹ ون ہو گیا تھا اس میں رائے ساکینہ سے پہلے زیر آئے تو بعض جگہ رائے ساکینہ کو پور پڑھیں گے حالانکہ قیدہ یہ ہے کہ رائے ساکینہ سے پہلے زیر آئے تو بارک پڑھا جاتا رائے ساکینہ کو لیکن بعض جگہ رائے ساکینہ سے پہلے زیر آئے تو پور پڑھنا ہے تو اس کے کچھ شرائط ہیں انشاءاللہ میں آپ کو بھی سمجھاؤں گا گزارش ہے کہ بڑے غور سے سنیں سمجھ میں نہیں آئے تو اس کو جو ہے پھر پیچھے سے ریبرٹ کر کے پھر سنیں اس کو یہ اہم ضروری قائدہ ہے تو رائے ساکینہ سے پہلے زیر آئے تو بعض جگہ رائے ساکینہ کو پور یعنی کہ موٹا پڑھا جاتا اس کے تین شرطیں ہیں تین وجوہات ہیں پہلا یہ ہے کہ رائے ساکینہ سے پہلے جو زیر آرہا وہ اگر دوسرے کلیمے میں ہیں دوسرے وارڈ میں ہیں دوسرے حرف میں ہیں تو جو ہے اس کو پر پڑھا جاتا جسی کی رب ارجعونی رب یہ الگ لفظ ہے ارجعونی الگ لفظ ہے تو علیف بیچ میں آیا تو یہ رائے ساکینہ سے پہلے جو زیر ہے یہ دوسرے کلیمے میں ہیں تو اس کو جو ہے رب برجعونی یہ زیر اسی کلیمے میں نہیں ہے اگر رائے ساکینہ اور زیر ایک ہی کلیمے میں ہیں تو جو ہے اس کو بارک پڑھا جاتا لیکن یہ رائے ساکینہ سے پہلے زیر دوسرے قلیمے میں ہے یہ علیف جو یہاں پر بھی ام ارتابو ام الگ ارتابو الگ یہ الگ حرف ہوتے ہیں تو بیچ میں علیف ہے تو رائے ساگینہ سے پہلے زیر ہے تو یہ زیر جو ہے دوسرے قلیمے میں ہے یعنی کی وارڈ حرف یہ الگ حرف ہے یا غلف ہے تو رائے ساگینہ سے پہلے زیر دوسرے قلیمے میں ہے تو رائے ساگینہ سے پہلے زیر آیا ہے تو رائے ساگینہ کو پر پڑھیں گے یہاں پر بھی ایسی تو ایک وجہ کیا ہے ایک شرط کیا ہے رعائے ساکینہ سے پہلے اگر زیر دوسرے کلیمے میں آیا تو رعائے ساکینہ کو پور پڑیں گے دوسرا جو ہے دوسری شرط یہ ہے کہ رعائے ساکینہ سے پہلے زیر اصلی ہو آرزی نہ ہو اصلی یعنی کہ permanent زیر ہو آرزی یعنی کہ temporary زیر نہ ہو اس کی مثال میں ابھی تو ہے قرآن پاک میں بتاؤں گا یہ دیکھئے یہ رک گئے آیت ہے بول گئے تو یہ رعائے ساکینہ ہے تو اس سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے تو یہاں پہ زیر عارضی یعنی کہ temporary زیر لگا کے تو رعائے ساکینہ سے پہلے زیر لگا ہے تو یہاں پہ رعائے ساکینہ سے پہلے زیر عارضی یعنی کہ زیر temporary آرہ تو اس کے رعائے ساکینہ کو پور پڑیں گے یہ بہت کم جگہ rare ہوتا یہ تو بہت کم ہے یہاں پہ ایک جگہ میں جو مثال ملی تو بتا دی ہمیں تو پہلا کیا تھا رعائے ساکینہ سے پہلے زیر دوسرے کلیمہ میں رہے تو رعائے ساکینہ سے پہلے زیر آیا تو پور پڑیں گے اور دوسری شرط کیا ہے رعائے ساکینہ سے پہلے زیر عارضی یعنی کہ temporary زیر آیا تو اس کو پور پڑیں گے permanent زیر یعنی کہ permanent زیر یعنی کہ اس سے پہلے عام طرح پہ جو آتا جو کلیمہ تھا تھے وہ ہے اس میں انشاءاللہ ایسا تو نہیں ہے اس کے علاوہ ایسا آیت کے بعد یہ جو temporary زیر لگا رہے ہیں اس کے علاوہ آیت کے درمیان اگر رعائے ساکینہ سے پہلے زیر آیا تو باریک پڑیں گے لیکن یہ زیر عارضی یعنی کہ temporary ہے تو اس کے رعائے ساکینہ کو باریک نہیں بلکہ پور پڑیں گے یہ ہو گیا دوسرا تیسری شرط کیا ہے رعائے ساکینہ سے پہلے ایک منٹ یہ کیا تھا رعائے ساکینہ سے پہلے زیر دوسرے کلیمہ مہت پور ہوتا یہ دوسرا کیا تھا رعائے ساکینہ سے پہلے زیر عارضی ہو تو رعائے ساکینہ پور ہوگی زیر اصلی ہو تو باریک ہوگی یہ ایک دو ہو گئے ہیں تو تیسرا یہ ہے کہ رعائے ساکینہ کے بعد اگر حرف مستعالیہ حرف مستعالیہ یہ ہے میں بتاتا ہوں حرف مستعالیہ یہ ہے حرف مستعالیہ یہ حرف مستعلیہ ہے اگر رائے ساکینہ کے بعد تو رائے ساکینہ سے پہلے زیر آئے گا تو رائے ساکینہ کو پور پڑھیں گے سمجھے یہاں پر دیکھو یہاں پر جو ہے قوف ہے رائے ساکینہ سوا ہے یہ یاد رکھ لینا یہ یاد کر لیجی آپ لوگ تو آپ جو ہی حرف مستعلیہ کے یاد رکھ لو تو رائے ساکینہ کے بعد ان حرفوں میں سے کوئی حرف آیا تو رائے ساکینہ سے پہلے زیر ہو تو اس کو پور پڑھیں گے یہ تین شرطیں ہیں آپ ذہن میں رکھ لو رائے ساکینہ سے پہلے زیر جو ہے اگر دوسرے کلی میں آیا تو اس کو پور پڑھیں گے رائے ساکینہ سے پہلے زیر ہے آرز یعنی تیمپریل زیر آیا تو اس کو جو ہے رائے ساکینہ سے زیر آیا تو پور پڑھیں گے اور رائے ساکینہ کے بعد حرف مستعلیہ میں سے کوئی ایک حرف آیا رائے ساکینہ سے پہلے pastحلی زیر آیا تو اس کو پور پڑھیں گے یہ سیپل ہے اس کو بار بار دھور آ کے سنو انشاءاللہ سمجھ میں آیا تھا جزاک اللہ ہم خیر یہ ویڈیو جو ہے اور ایک نیکی کریں پیچھ کی طرف سے اپلوڈ کیا آیا آپ سب ہی حضرات سے گزاری شے کے اس پیچھ کو لائک کریں اور یوٹیوب چینل کو بھی آپ سبسکرائب کریں جیسے ہی ویڈیو دال دیئے تو آپ لوگوں کو پہنچ جاتا یہ بھی سہولت ہے دوسری بھی سنتیں جو روز مرہ کیے دعائیں مگرہ وہ بھی جو اپلوڈ کر رہوں اور خصوصاً یہ نورانے قیدے کے اوپر اور تجوید کے تعلق سے اپلوڈ کر رہوں آپ سب سے گزاری شے کے ہمارے پیچھ کو لائک کریں اپنے دوستوں کو ہمارے پیچھ پر انوائٹ کریں پیچھ کو پروموٹ کریں اور اپنی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں جزاکاللہ و خیرہ سنوالی موسیقا موسیقا موسیقی موسیقی